ایک اور سوال جو دریافت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض میں غیر جن سے مال لے لینا اس کی کیا حیثیت یہ سوال ذرا سا بند ہے اس کو کھولنے کا مطلب یہ ہے اس کو کھولنا چاہیے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے مثلاً ایک لاکھ روپیہ قرض لے لیا کہ اب یہ ضروری ہے کہ اگر یہ قرض نہ دے واپس نہ کرے تو جس نے دیا ہے وہ جبرن اس سے ایک لاکھ روپے کے نوٹی دے یا یہ کہ اس کے گھر گیا اور موقع پا کر اس نے اس کا سونا لے لیا یا اس کا کوئی اور مشین کا کوئی پرزا کوئی چیز اٹھا کر چلتا بنا اور مالیت وہ بھی لاکھ تھی سوال لاکھ تھی اس نے کہا کہ جناب ایک لاکھ تو آپ کو یہ پورا ہو گیا اور پچیس ہزار روپے آپ یہ لیجئے مجھ سے اور اور یہ چیز آپ کی جبرن میں اٹھا کر لے آئے ہیں وہ یہ جاہز ہے یا نا جاہز اول تو جبر سے قرض وصول کرنا کیسا ہے فقہہ نے اگرچہ اس کی اجازت دی ہے اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ ما دمتا علیہ قائمہ یہ اگر واپس نہ کرے کوئی یہودی اپنے قرض کو اور یہ وصول کرنے میں تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم دیکھو کوئی آدمی یہودی سے قرض واپس لے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سر پر نہ کھڑا رہے تو قرض واپس لینے کے لیے اسرار کرنا شرعن جائز ہے لیکن دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو اب وہ کیا کرے اس موقع پہ چھوڑ دینا قرض کو ختم کر دینا اللہ نے اسی کا حکم دیئے اللہ نے فرمایا فَنَظِرَتُنِ اللَّا مَحِسَرَ اور اس کو چھوڑ دو جب تک کہ اس کے حالات میں آسانی پیدا نہ ہو جائے اور وہ قرض کی ادائی کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چھوڑ دو اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس سے جبرن وصول کرے اور اس کے پاس ہے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے شریعت نے گرچے اس کی اجازتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں اس کے بعد پھر اجتحاد کا مسئلہ ہے اور اس سے پہلے بلکہ یہ حدیث بھی یاد رکھنی شایئے حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اپنے قرض کو معاف کر دے کہ اس کی ادائی میں سہولت دے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی غلطیوں سے بھی در گزر فرمائے گا اور اللہ اسے بھی محلت دے دے گا بہت سی احادیث ہیں جن میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ جب کوئی شخص قرض نہ ادا کر سکے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اسے سمجھا دینا بتا دینا کسی طرح یاد کرا دینا کہ قرض ہے یہ قلق مسئلہ ہے لیکن سختی نہ کرو حصولی میں سختی نہ کرو اس کے بعد اجتحاد کی بات یہ ہے کہ جن سے مال سے لیا جا سکتا ہے یا غیر مال سے بھی لیا جا سکتا ہے غیر جن سے بھی لیا جا سکتا ہے اس کو ایسے مثال دی کہ ایک پرزہ اٹھا کر لے گیا اور سوالاک میں بیش کے اس سے کہا کہ پچیس آپ اور رکھ لیجئے ہمیاری طرف سے اور یہ جو لاکھ رکھا کرزہ تھا یہ پورا ہو گیا لیکن یہ غیر جن سے کیونکہ اس نے پیسے دیئے تھے نوٹ دیئے تھے ایک لاکھ روپے کرزے میں تو اسے ایک لاکھ ہی واپس دینے چاہیئے تھے اب جس نے کرزہ دے دیا ایک لاکھ روپے واپس اسے کچھ ملی نہیں رہا تو اس نے کوئی برتن اٹھا لیا سونا لے لیا چاندی کوئی چیز دے لی یہ غیر جنس ہو گیا روپیہ اور چیز ہے دھاتیں اور چیز ہیں تو یہ غیر جنس ہو گیا امام شافیر حمد اللہ رہی اس کی اجازت دے اور ہنفیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہنفیہ نے کہا کہ مال کرز میں جس طرح دیا گیا ہے جواب میں اسی طرح کرز کو اسی مال کی جنس اور دولت کے ذریعے اس طرح سے واپس دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ لیتے ہوئے تو ڈالر اور روپے دیئے اور جب یہ اس نے اپنا وصول کرنا چاہا تو اس نے ان کی گھر کا کوئی برتن اٹھا لیا یہ نہیں ہو سکتا ہنفیہ کا اصل مسئلہ یہی ہے لیکن جب سے لوگ بہت زیادہ بددیانت ہو گئے ہیں اور ہونے کے بوجود وہ کرز ادا نہیں کرتے ہنفیہ نے اپنے مسئلہ کو چھوڑ کر شافیوں کے قول پر فتوہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کرز کا وصول کرنے والا اپنے کرز کی وصولی میں غیر جنس سے کوئی چیز اٹھا لے تو یہ بھی جائز ہے پہلے وہ فتوہ ہنفی نہیں دیتے تھے اب دیتے ہیں اس لیے کہ ایک آدمی اپنے کرز کی ادائیگی کر سکتا ہے اس کے بوجود روپے آپ اس نے بینک میں رکھا ہوا ہے یہ خود قبیرہ گناہوں میں سے بغیر ضرورت کے کرز لینا بھی قبیرہ گناہوں میں سے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اور جب ادائیگی تو شریعت کہتی ہے فوراً اس کی ادائی کرو فوراً یہ پیسے دے کیا ہو واپس اور جو آدمی سستی سے کام لیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اپنی قبر کو تاریخ کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں سے کرز لیا جائے اور پھر انہیں ہونے استطاعت ہونے کے بوجود واپس نہ کیا جائے تو شریعت نے یہ بات بتائی ہے اب آگے اس سے مسئلہ اجتہاد کا تھا امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غیر جن سے وصول کرے ہمارے حنفی پہلے فتوہ دیتے تھے کہ غیر جن سے وصول نہیں کیا جا سکتا لیکن اب جب سے بددیانتی بڑی ہے کہتے ہیں کہ اس نے مثلاً دس ہزار روپیہ کرزہ دے دیا اب یہ بار بار جا رہا ہے اور وہ ادا بھی کر سکتا ہے اور ایک دن یہ گیا اور اس کے گھر سے فرض کر لیجئے کہ ایک ٹیلی فون اٹھا لائے ایک موبائل فون لیا ہے ان کا اور اس کو لاکے بیچ دیا اور کا دس ہزار روپیہ نے وصول کر لی ہے اور باقی پیسہ آپ کا یہ ہے تو یہ جائز ہے غیر جن سے کرزے کی وصولی جائز مقابل نہیںado ہے موسیقی موسیقی